اسلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے رام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھا ہے کروڑ ہا درود آقا دو جہا نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ولوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لرب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سادہ سے پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کرتے ہیں میرے سادہ سے پاکستانیوں گزشتہ رات انتہائی غیر معمولی غیر متوقع اور اچانک ڈی جی آئیس آئی لیفٹنر جنرل ندیم عجم کے خطاب سے مطالق ہم نے آپ کو آگاہ کیا نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس خطاب میں کیا کچھ کہا گیا اس کے تمام طرح کنٹینٹس آپ کے ساتھ نے رکھے لاہور کی مختلف ایریورسٹریز کے طلبہ اور طالبات کو کیوں بلائے گیا یہ سی بی ایمز کیوں کیے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں لیفٹنر جنرل ندیم عجم یعنی ڈی جی آئیس آئی کہاں جا رہے ہیں کس خوفیہ مشن پہ ہیں اور کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے فوج کو یہ تمام طرح تفصیلات آج کے اس ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ آسیم ڈاکٹرائن کیا ہے یعنی گزشتہ پانچ سال آپ نے باجوا ڈاکٹرائن تو بڑی شدومت سے سنا اب یہ آسیم ڈاکٹرائن کیا ہے اور آنے والے تین دن یعنی بہتر گھنٹے کس اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ تمام طرح تفصیلات آج کے اس ویلاغ کا حصہ ہوں گی لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو میسیج ہے وہ میسیس تک پہنچ چکے اور اگر بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بروقت پائیں گے میرے سادہ سے پاکستانیو گزشتہ روز دن بارہ بجے ڈی جی آئیس آئی لیپ نے جنرل ردی مجم گیریزن لہور گیریزن آڈیٹوریم کے اندر پہنچے اور وہاں پر سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک انتہائی غیر معمولی خطاب کیا ان کے تندو تیز سوالات کے جوابات بھی دیے گئے اب یہ کیوں کیا گیا اس حوالے سے اب یہ خبریں آنا بھی شروع ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے سی بی ایمز شاید مزید درکار ہوں گے اور آنے والے چند روز کے اندری یعنی عام انتخابات سے پہلے پہلے آٹھ فروری سے پہلے پہلے یہ مشن انجام دیا جائے گا اب اس مشن پہ خود پریکٹیکلی حساس ادارے کے سربراہ پاکستان کی سپریمو انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو کیوں نکلنا پڑا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر پایا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انتخابات سے متعلق بہت سارے سرویس کرائے گئے کچھ انڈیپینڈنٹ اداروں سے کرائے گئے کچھ پولٹیکل پارٹیز نے خود کرائے اور یہ کرا کے فوج کو دیے گئے انہیں بتایا گیا کہ اس وقت یہ پلس ہے اور کچھ لوگوں نے خود اپنے اشتہار لگانے کی کوشش کی اور فوج کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھئے ہم ابھی پاپولر ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں ہماری پاپولاریٹی نہیں ہے ہم پاپولر ہیں لیکن وہ تمام در سرویس یوں کہیے کہ بے سود گئے ہیں بیکار گئے ہیں اور کوئی بھی سرویس ان کو اس طرح سے متاثر نہیں کر پایا تو اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ خود ادارے نے یہ سوچا کہ ہم نکلتے ہیں پابلک کے اندر اور پابلک کی پلس پہ ہاتھ رکھ کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کس کا توتی بول رہا ہے اس وقت پاپولاریٹی کس کی ہے اس وقت عوام کیا چاہ رہے ہیں ایک تو ان کی اپنی چاہت ہے ادارے کی چاہت ہے ایک پولٹیکل پارٹیز کی ان کے ہیڈز کی چاہت ہے ایک عوام کی چاہت ہے عوام اس وقت کیا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کل کا خطاب اس نویت سے بھی انتہائی اہم تھا کہ جب عمران خان کا نام لیا جاتا تھا تو فرت جذبات میں کراؤڈ بھرپور تالیاں بجاتا تھا اور اپنے اعتماد کا اظہار عمران خان پر کرتا تھا یعنی اعتماد کا ووٹ عمران خان کو دے رہا تھا اور یہ ینگ کراؤڈ تھا لڑکے اور لڑکیاں اس میں موجود تھے اب براہ راست ادارے تک یہ پلس پہنچ رہی ہے اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آنے والے دن پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے انتہائی بہتر انتہائی خوشگوار انتہائی سودمند ہونے جا رہے ہیں اور میں یہ بے پرکی نہیں کہہ رہا بے پرکی نہیں اڑا رہا بلکہ میں انڈیپینڈنٹ سورسز سے خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ذرائے سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ ابھی تک جو کامپوزیشن آپ کو دکھائی دے رہی تھی نا اور کچھ لوگ بڑے سموچ سیلنگ کرتے میں نظر آ رہے تھے اب معاملات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ ادارہ نے یہ فیصلہ کریا ہے کہ انہوں نے اپنا تشخص بحال کرنا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باجوہ ڈاکٹرائن کیا تھا باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر باجوہ صاحب نے جنرل کمر جاوید باجوہ جو صابق چیف آف دی آمی سٹاپ ہیں انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یعنی سیاسی لوگ ہیں ان کی جو جھداغانہ اپنی تشخص ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے آزاد لوگوں پر انحصار کیا جائے پولٹیکل پارٹیز کو سٹرونگ ہونا چاہیے دیکھئے اب پولٹیکل پارٹیز اگر سٹرونگ ہوں اگر اسی کا تسلسل برقرار رہے تو اب سے چند مہینے پہلے یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ وہ دو گھوڑے ہیں جو انٹی پی ٹی آئی دوڑیں گے اور سولہ ماہ کی پی ٹی ایم حکومت میں ہم نے ان کو ہینڈز ان ہینڈز کندے سے گندہ ملاتے ہوئے بھاگتے دوڑتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا بھی اس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اسی سے نوے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر لے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی چالیس پچاس ساٹھ نشستیں لے لے گی اس طرح سے ایک مخلوط حکومت بن جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو بزارت عظمہ کی کرسی پر براجبان کر دیا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آصفلی زرداری صاحب صدر مملکت بن جائیں گے جس طرح فیصل وارڈا کی ایک پیش گوئی ہم نے آپ کو بتائی کہ ایوانِ صدر کے اندر آصفلی زرداری کی تصویر لگتے بھی نظر آ رہی ہے اچھا یہ سارا معاملہ اس وقت ملکل چوپٹ ہو گیا کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بلنے کا نشان پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دے دیا گیا یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ملا کہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں یعنی بطور جبار جو ہے وہ بھاگ سکے اب اندازہ ہو گیا مقدرہ کو بھی کنسرن پوارٹرز کو بھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بھاگنے کا موقع ملے گا یعنی اگر چلنے کا موقع بھی دیں گے تو وہ سپرنٹ خود لگا لے گی دوڑ خود لے گی اور اگر دوڑ گئی تو پھر سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا اس کے بعد معاملات اس نہج پر آن پہنچے تھے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی ہنگامی صورتحال ہے امرجنسی نافذ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں وفاقی دار الحکومت میں راوی چین نہیں لکھ رہا ہے اور یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ججز کو کیسے فارغ کیا جا سکتا ہے ججز کو فارغ تک کرنے کی نوبت آن پہنچی تھی لیکن آنان فانن یہ جو اسٹابلشمنٹ اور ریاست کی مابین ایک لڑائی تھی اس میں فائر فائٹنگ ہوئی اور اسٹابلشمنٹ نے یعنی ریاست نے آپ نے سمجھ دی جی کہ عدلیہ کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر بھی آپ نے ہوش کے ناخون لالی ہے تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے اور جو قاضی عدالت علی ہے اس نے چودری ریاست علی کی بات مانتے ہوئے ایک میوچل ون ون کریئٹ کیا اور سپریم کورڈ آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اب میلا جو سجا ہے وہ انڈیپینڈنس کا میلا ہے اور آج ہی بہت خوبصورت کولم لکھا ہے سویل وڑائیت صاحب نے اور ہماری ماضی کی تمام تر خبروں کی تصدیق اور توسیق بھی ہو رہی ہے جو گاہے گاہے ہم آپ کو دیتے رہے اب جو انڈیپینڈنس کا میلا سجا ہے اس میں ایک تو بھاجوہ ڈاکٹرائن تھا نا کہ سیاسی جباتوں کو جو ہے ان کے اوپر تکیہ کرنا چاہیے ان کو مضبوط کرنا چاہیے اب یہ جو آسم ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق جو انڈیپینڈنس ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کی فیکٹر ہے کی رول پلے کر سکتے ہیں اب انڈیپینڈنس کے اوپر وہ اپنی مرضی کی من چاہی حکومت بنا سکتے ہیں کامپوزیشن بنا سکتے ہیں اس کے بعد سے پاکستان مسلمی نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت پریشانی کا شگار ہے لیکن یہ بھی بھی آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو کچھ سکھ کا ساس لینے کا موقع اس لیے ملا ہے کہ سندھ میں جو انٹی پیپلز پارٹی کاروائیاں جاری تھی وہ کاروائیاں بند کی گئی ہیں اور کافی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نون لیک کو للکار بھی رہی ہے لیکن میاں صاحب کے ہاں جو ہے معاملات بہتر نہیں ہیں خوشگوار نہیں ہے راوی چین نہیں لکھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یعنی حکومت بننے سے پہلے پہلے رات کو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت بننے سے پہلے پہلے آٹھ فروری سے پہلے پہلے تو شاید عمران خان صاحب کی ریلیز کے آرڈرز جاری نہ ہو یا ان کے لیے کوئی بہتری کہ معاملات امکانات نہ ہوں لیکن آٹھ فروری کے بعد ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے متعلق بھی معاملات بہت بہتر ہونے والے ہیں اور آٹھ فروری کے بعد اب جو کچھ ہونا ہے وہ آٹھ فروری کے بعد ہونا ہے یعنی یہ جو کامپوزیشن کیا بننی ہے کہ اس کی جھولی میں کتنا کچھ ڈالنا ہے یہ آٹھ فروری کے بعد انتہائی اہمیت اختیار کر جائے گا یہ معاملہ اور من چاہی من چاہی سرکار تیہ کی جائے گی اور جو انڈیپینڈنس کی اوپر مشتمل ہوگی نائنٹین ایٹی فائیو کے الیکشنز والا منظر نامہ دکھنے کو اور سننے کو ملے گا ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کے غیر معمولی حالات ہم نے دیکھے ون فارٹی فور نافذ کی گئی پنجاب کے اندر بھی مختلف ڈسٹرکس کے اندر اب تعلیمی ادھارے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے پچیس سے اٹھائیس جنوری تک تعلیمی ادھارے بند کیے جائیں گے کیونکہ سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے انتہائی غیر معمولی حالات ہیں اور ون فارٹی فور بھی امپوز کر دی جائے گی ون فارٹی فور امپوز کر کے بہت سی جگہ پر کیمپیننگ کرنے کا راستہ نہیں ہوگا یعنی بہت سے لوگ جو پولٹیکل کیمپینس چلانا چاہتے ہیں ان کو کیمپینن کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا تو اس کو ذرا اس تناظر میں جوڑ کر بھی ڈوٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھئے گا آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام